موسیقی اگر آپ آج حکومت میں ہوتے اور ایسی سیچویشن آپ کو ملتی تو آپ کیا کرتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کلیم کر رہے ہیں کہ پرائیسس سے نکل گئے ہیں وہ بالکل ایسا کلیم جو ہے یہ فالس کلیمز ہیں آپ کلیم کوئی چیلنج کر رہے ہیں جی میں کلیم کوئی چیلنج اس لیے کر رہا ہوں کہ آج آپ دیکھیں کہ چائنیز میڈیا کیا کہہ رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا کیا کہہ رہا ہے اور ہمارا جو انڈیپینڈنٹ لوکل میڈیا ہے وہ کیا دے رہا ہے چائنہ کا جو وزر تھا پرائیم نیسٹر کا وہ بالکل فروٹفل ثابت نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے کوئی ہومورک نہیں کیا ہوا تھا انہیں سی پیک ایک بسک کانسپٹ کا بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ وٹسز دا کانسپچولی بھی انہوں نے اس کو ابھی تک سمجھا نہیں تھا اس پورے موڈل کو اور یہ بڑے ایک گئے تھے یہاں سے کہ ہم سارے جو ہیں یہ ری نگوشیئٹ کریں گے سارے سی پیک کے کانٹریکٹس کو اور ہم اپنی شرائط منوائیں گے ان سے جو ہے وہ جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس پہ سارا وہ لیں گے ان سے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک اعلان جو پرائیم نیسٹرز کی جو مشترکی علامیہ میں سوائے اس کے کہ اس پہ ورکنگ گروپس بنیں گے ڈپلومیٹک لینگویج یوز کی گئی اس پہ مشترکہ جو ہیں وہ ورکنگ گروپس بنیں گے وہ ان سارے معاملات کو دیکھیں گے اور پھر اس کے اوپر اپنی سیجیسٹنز دیں گے اور پھر اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے ایک کوئی ٹریڈ بڑھانے پہ بھی اتفاق ہوا ہے کہ پاکستان سے ایکسپورٹ بڑھائی جائے گی جی وہ ساری باتیں ہوئی ہیں وہ تو ہمارے وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ٹریڈ بڑھے لیکن ہم نے اپنے ہاؤس کو بھی ان آرڈر کرنا ہے نا تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنی تیاری کے ساتھ تو آئیں نا آپ سی پیک کے جو ایگریمنٹس ہیں وہ وہاں کی کمپنیز کے ساتھ ہوئے ہیں چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہوئے اگر آپ نے ان میں کچھ کرنا ہے تو وہ آرڈرہ آربیٹریشن جانا پڑے گا آپ کو ان کی کورٹس میں جانا پڑے گا اس کو سارے معاملات کو دیکھنا پڑے گا پھر یہ جس وفت کو اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں اس میں کچھ ایسے لوگ تھے جو شروع سے سی پیک کے گینسٹ آپ کے بیانات دیتے رہے ہیں ان کی پریزن سے معاملات جو ہیں وہ آگے نہیں چلے آج آپ کا آپ آج ڈان کا آپ دیکھ لیں آپ چائنیز میڈیا کو دیکھ لیں آپ انٹرنیشنلی جو ہیں وہ نیو یورک ٹائمز کو دیکھ لیں سب میں بڑی کلیرلی ہے کہ پاکستان has failed to convince the چائنیز اب کیسے اس فیلیر کو سکسیس میں کیسے بدلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا یہاں پر بہت بڑا رول ہے اگر ورکنگ ریلیشنز اچھے ہوں تو آپ انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کریں آپ کی جو کمیٹیز جب standing کمیٹیز بنیں گی یا آپ کے جو working groups بنیں گے اس میں اپوزیشن کے وہ لوگ جنہوں نے یہ سارے معاملات تہہ کیے تھے جو اس negotiations میں اور یہ سارے سی پیک کو پچھلے پانچ سال سے لے کے چل رہے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی پوری help لیں آپ اور ان کو پھر اس معاملات کو وہاں سے لے کر آپ آگے چلیں تو آپ کو بڑا ایک دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اچھیو نہیں کیا ہمارا ڈالر ہم نے جو ان سے ایگریمنٹ کیا ہے کہ ہم ڈالر کے تھوڑ ٹریڈ نہیں کریں گے یہ آن کے تھوڑ کریں گے یہ بہت بڑی اچھیوڑنٹ ہے ہم نے ان سے جو وہ تو ہم نے مان لیا کہ وقتی کرائیسس سے نکلنے کا جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایکسپٹ کرتے ہیں ہم آگے آگے کی طرف چلتے ہیں یہاں وقتی کرائیسس بہت بڑے کرائیسس ہیں بتائے کتنے بڑے کرائیسس ہیں کہ بارہ بلیئر ڈالر پاس ہے نہیں اور ہم نے لون دینا ہے یہ کرائیسس ایک یوج کرائیسس ہے ایک بہت آکوڑ سیچویشن میں جب آتے ہی کھڑی ہوگئے تو ان حالات میں سارا لون ہم آئی ایم ایف سے نہ لیں اگر ہم بارہ بلیئر آئی ایم سے لیں اور ہمارے پاس اپنے ریزر سعودی عرب کی طرف سے نہیں آئے چائنا کی طرف سے نہیں ابھی گلف اور کتر سے یوئی اور کتر سے بھی بات چال رہی ہے وہاں سے بھی بہت اچھے پیکیج اور اچھی خبریں آ رہی ہیں دیکھیں یہ اگر ہم اس پہ نہ کام کریں اور سارا جو آئی ایم ایف کی شرائط پتہ کتنی سٹکٹ ہوں گی پھر ایک نوے بلیئر ڈالر کا مکروز ملک اور بارہ بلیئر کس دینے کے لیے لے رہا ہے تو وہ کس طرح دیں گے یا مہنگائی اسمان کی طرف جائے گی اور ان کی شرائط ماننے سے ملک کے عوام کو بہت نیگیٹیوٹی جائے گی بہت مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن ابھی ہم نے چائنہ میں چائنہ گورنمنٹ نے امران خان کو بہت اس کی کلیر پولیسی کو اپریشیٹ کیا ہے میری کارل گولڈن رنگ ایک بہت بڑا تنگ ٹینک ہے یہاں جو چائنہ رشیا کے اوپر بہت کلوز دیور کرتا ہے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ان کی جتنی ڈیلز تھی یہ کہتے تھے دو بلین ڈالر کی ڈیل اوپر کر لیں لیکن اس میں ہمارا کمیشن رکھیں میں ایس سویر بہت امپورٹنٹ آدمی ہے اس نے مجھے یہی بتایا تو یہ دیکھیں باتوں میں کلیرٹی بہت ضروری ہے امران خان کے آنے سے ایک دنیا کو گلف کو چائنہ کو رشیا کو جو اس ایڈیے کے لیڈرشپ لوکل دیولپ ہوئی ٹرکی کو ایران کو یہ ایک کلیر میسج جا رہا ہے کہ ایک ایسا لیڈر آ گیا ہے جس کی سیلف کرپشن نہیں چاہتی جو اوپر کے لیول سے کرپشن کو ختم کرنا چاہتا ہے جو بھی ملکوں کے دنیاڈ ڈائلوج ہوں گے وہ کلیر ہوں گے آپ کی یہ بات مال لی گئی یہ ہو گیا انہوں نے بورو بھی کر لیا پیسے بھی آ گیا وقتی طور پر بہران بھی ٹل گیا کہ آپ پرمنینٹلی آپ نے جو پالیسیز بنانی ہے آخر یہ معیشت کرنس پر کتنی دیر چلے گی آپ کو اپنی انڈسٹری کو ڈیویلپ کرنا پڑے گا آپ کو اپنی ایکسپورٹ بڑھانی پڑے گی آپ کو اپنی ذراعت امپروو کرنی پڑے گی یہ سارے کے لیے پانی کے مسائل آئیں گے آپ کو سارے کے لیے آپ کے ہاں جو پالیسی ہے اس میں کوئی آپوزیشن کا رکھا ہے آپ نے جس طرح انہوں نے کہا جو بھی آپوزیشن کی اچھی پالیسیز ہوں ہم ان کو اپریشیئیٹ کریں گے ویلکم کریں گے دیکھیں آپ نے پانی کی بات کی ہم نے آتے ہی چودہ بلین ڈالر کا پانی کا بہت بڑا منصوبہ اس پر کام شروع کیا پچھلے پانے سالوں میں تو ایسے شروع نہیں ہوئے ہم نے آپ نے بہت بہت کی ذراعت کی چائنہ کے ساتھ بہت سیریس اور ٹیکنیکل ذراعت کی امپروومنٹ کے لیے باتیں ہوئی ہیں ہماری ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ان سے بات کی ہے کہ ہم چائنہ سے ہیوج اپورٹ کر رہے آپ پروڈیوز کریں گے پروڈیوز کے لیے پروڈیوز کے لیے تو آج کے اخبارات میں اپٹما کا اشتہار چاپایا ہے آج کے اخبارات میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو گیس کی ریٹ تیہ کیے گئے تھے وہ خدارہ وہ ریٹ پی آئے ہم نے نہیں بنائی ایٹینتھ امینٹمنٹ میں اس کا جو بعد میں اس کے مسائل سامنے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ پنجاب میں گیس بھنگی ہو گئی وہ کوئی ایٹینتھ امینٹمنٹ پی ٹی کی گورنمنٹ میں نہیں کی لیکن ابھی بھی ہم نے آکے گیس کی اور بجدی کی قیمتیں کم کر رہے ہیں انڈسٹریز کے لیے وہ آپ نے انانونس کر دی ہے امپلیمنٹ نہیں ہو رہا وہ کہہ رہے بل اسی قیمت کا دیں جو قیمت انانونس کر رہے ہیں دیکھیں جو امیجییٹ امپلیمنٹیشن کچھ چیزوں میں پرابلم ضرور ہیں ملکی ایکانومی صحیح پوزیشن میں نہیں ہے اور بجدی کی پروڈیکشن کے جتنے بھی انہوں نے کار کھانے لگائے ہیں بہت مہنگے ریٹس میں لگائے ہوئے ہیں دیکھو جب مہنگے اٹھائیس روپے تیس روپے یونٹ لے گے تو پندرہ روپے دیں گے تو بارہ سو ارب کا تو پہلے ہی ہم سارے میں جا رہے ہیں امجد صاحب جس طرح آپ نے فرمایا کہ کوئیسٹن تو نہیں کی جا سکتی ابھی تک کار کردگی ابھی تو حکومت بالکل نوزائدہ ہے اور آتے ہی میرا خیال ہے کہ جتنا کچھ انہوں نے کیا یہ بھی اپریشیائد کرنے والی بات ہے لیکن پالیسی پہ تو بات ہو سکتی ہے جو لائن لیندھ ہے حکومت کی وہ آپ کے خیال میں ٹھیک جا رہی ہے یہ وقتی کرائیسٹ فرمایاں میں بیس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے گورنمنٹ آئی ہر گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ پہ ڈالتی ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن یہ ہی ٹرائڈیشن ہے ہماری اور یہ کوئی پڑیاس ہوگا تو چلیں نو لیگ پیوز پارٹی نے نو لیگ پیوز پارٹی نے بہت طبائی پھیر دیا ہے یہ آئیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی بہتر یہ ہی تو امید ہے نا ان سے اس ہی امید اس ہی وجہ سے ان کو ووٹ ملے ٹھیک ہے اب ایک کرائیسز تھا وہ بھی حل ہو گیا ٹھیک ہے سعودی عرب کی میر بانی چین کو بھی ان کو بھی سلیوٹ کرتے ہیں گنری بڑا شاہ میں میں مان لے تو ساری باتیں مان لے تو مان لے کا مطلب یہ ہے کہ کرائیسز حل ہو گیا کرائیسز حل ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے ہم تو کہتے ہیں یہ حل ہو گیا اب آگے پڑھیں بات آگے کی ہے یہ ایک وقتی ریلیف ہے بہت ٹیمپریری ہے اور یہ صرف آپ کا جو امپورٹ بیل ہے اس کو سپورٹ دینے کے لیے اس کو آپ کو ایک وقتی طور پر وہ بھی سپورٹ مل جائے گی کچھ کرزے ورزے جو دینے اس میں بھی مل جائے گی تھوڑا سا آپ کو وہ سپورٹ مل گی دیکھیں ایشو یہ نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ ہم کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ ابھی یہ بھی بیگنگ پول لے کے جائیں گے آئی ایم ایف کے پاس نون لیگ بھی جاتی رہی ہے پیپلز پارٹی بھی جاتی رہی ہے ٹھیک ہے اور پیپلز پارٹی جب آئی آئی ریمیبر کہ وہ امریکہ کے پاس گئے انہوں نے کہا جی آئی ایم ایف کے پاس ہیں ہمارے پاس اس وقت بھی یہ سیچویشن تھی کوئی ہماری ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں تھا اب تو بڑی انہوں نے مہربانی کی ہے کہ سعودی عرب نے بھی یو اے ای نے بھی اور چین نے بھی ہمیں آگے بڑھ کے ہمیں سپورٹ کی ہے اب یہ جو مان لیا کہ امران خان صاحب کی بڑی گوڈویل ہوگی میں تو مان رہا ہوں بھئی آگے بڑھے نا پھر آگے کیا ہے دیکھیں مسئلہ حال ہوگا آپ کے انکم بڑھے گی اور انکم کیسے بڑھے گی تین اس کے ذریعے ہیں بڑی سمپل سی بات ہے کوئی اس میں گھرم جیسے چلاتے ہیں وہ بھی ایسی ہوتا ہے آپ نے اپنی ایکسپورٹس بہتر کرنی ہے آپ نے ٹیکس کلیکشن بہتر کرنی ہے اور آپ نے اپنی جو لوکل ایگریکلچر ہے اور یہ جو لوکل ذرائع ہے ان کو امپروو کر کے آپ نے اپنی سیونگز کرنی ہے سیونگز بہنسوں سے اور گاڑیوں سے صرف نہیں ہوگی سیونگ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ آپ نے جو بیسٹ یوٹلائزیشن آف یور رسورس آویلیبل رسورسز ہے وہ کیسے میک شور کرنی ہے کہ آپ کا جو سنگل پینی ہے وہ جہاں پہ لگنا چاہیے وہ ہی پہ لگ رہا ہے اور اس کی پروڈکٹیوٹی کیا ہے اس کے نتیجے میں فضل آپ کی اکانومی کو کیا فیدہ ہو رہا ہے وہ کوئی انکم جنریٹ ہو رہی ہے روزگار جنریٹ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں اور کوئی ایسی آئیٹم جنریٹ ہو رہی ہے جس کو آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یا بیچ کے آپ اپنی اکم بڑھا سکتے ہیں ایشو تو یہ ہے یہ رزاق دعوت صاحب کی بات کر رہے ہیں وہ گے ٹھیک ہے داکس صاحب بات کر رہے تھے چینہ گئے ان نے ایک بیان دی ہے ٹھیک ہے ان کی ریزرویشنس ہیں وہ میری بھی ہیں وہ ہر ایک کی ہیں کہ پاکستانی ریاست کو سی پیک کا کیا فائدہ ہے یہ ہر ایک کی ہے نئی گورنمنٹ ہے اس کا بھی رائٹ ہے ایشو یہ ہے کہ اگر پاکستانی گورنمنٹ تیار نہیں تھی تو یہ تو میں چائنیز میڈیا کی باتیں عمرانہ کے دورے سے پہلے کی میں نے جو پڑھی ہے کہ چائنیز گورنمنٹ بھی تیار نہیں تھی کہ جو ابھی یہ صرف تھا کہ جو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان وہ کون سے ایشوز ہیں کنی ایشوز پر بات کرنے ہیں ایشوز آگے سامنے ٹیبل پہ آگے اس پہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس پہ ورکنگ گروپ بنا لیتے ہیں اور اس وقت بھی عمرانہ صاحب آگے ہیں چائنہ میں پاکستان کے ڈیلیگیشنز موجود ہیں اور وہاں پہ آج بھی یہ ایمپورٹ ایکسپورٹ کا جب بیلنس ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے آج بھی ایک میٹنگ ہو رہی ہے تو یہ ڈاک صاحب کی بات پوری وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد فالو اپ اس کا وہ بھی شروع ہو گیا ہے وہ ایکسپورٹ بڑے گی آپ کی ایک بلین سے دو بلین تک چلے جائے گی پھر بھی آپ ڈیفیسٹ میں لیکن ایک بلین کا چلے آپ کو ریف مل جائے گا ایشو پھر وہی ہے کبھی آپ اپنی ایکسپورٹ کیسے بڑھاتے ہیں ایکسپورٹ کو کیسے کم کرتے ہیں پاکستان ایسی ایسی چیزیں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں ایک کھلا میدان ہے دنیا کے ہر ایک کے لیے یہاں پہ اپنی چیزیں یہ بشمار چیزیں ہیں دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال میں دے لوں ایران پہ کریسز آیا دیکھیں ایران آپ کو پتہ ہیں میرا تلکس اور گودہ سے ہے ہمارا کنو جاتا تھا ایران میں ایران نے انہوں نے ایک لسٹ بنائی اس میں توزنڈ آف آئیٹمز تھے انہوں نے کہا جی اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس میں کنو بھی تھا انہوں نے کہا جی مہارے پاس پیسہ نہیں ہے اور بندیاں لگی ہوئی ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کنو نہیں آتا تو نہ آئے اس کے بہر بھی گزارہ ہو جائے گا میں ایک مثال دے لوں ایسی تھوزنڈ آف آئیٹمز تو ہم کیوں نہیں ایسا کر سکتے ہیں میں اس پہ تھوڑا سا ایڈ آن کرنا چاہوں گا دیکھیں اس ملک میں ایکانومی کو فردر صحیح کرنے کے لیے ہماری انکم کے رسورسز کیا ہیں نمبر وان ہماری ایکسپورٹ اس کو بڑھانے کے لیے ہم نے ایکسپورٹرز کے لیے پیکج انہوںز کر رہے ہیں پہلے سے بہتر کچھ ہوئے ہیں کچھ ہوں گے بلکول ایکسپورٹ ان کو ریبیٹ کی مدد میں بھی دے رہے ہیں ان کے پرانے ڈیوٹی ڈراب ایکس پسے ہیں ان کو بھی کلیر کر رہے ہیں اور گیس اور بجلی بھی ان کے لیے سستی ہونے جا رہی ہے اس کے علاوہ صرف یہی نہیں ہے انٹرنیشنل مارکیٹوں میں اچھی مارکیٹنگ کی بھی ضرورت ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹوں میں جو مارے کمرشل کانسلرز ہیں دوسرے ملکوں میں پاکستانی پروڈیکس کو ان کی بہتری کے لیے ان کی پرموشن کے لیے کام کر رہے ہیں اور یہ سب کو بلا کے کہہ دیا گیا ہے کہ اس پر زیادہ بہتر طریقے سے مارکیٹنگ کریں نمبر ٹو ایک بہت بڑی چیز اوورسیز پاکستانی ہے جو اوورسیز پاکستانیوں کا پیسہ جب ہنڈی کے ذریعے آتا ہے جو کہ پہلے دور میں ہمیشہ سے پاکستان میں زیادہ تر ہنڈی کے طرح آتا رہا ہے تو اس سے ہمارے فورن ریزروز بھڑتے نہیں ہیں اگر یہ پیسہ سارا بینکنگ چینل سے آنا شروع ہو جائے تو ہمارے ڈیفیسٹ میں بڑی حد تک کمی آ جائے گی اس پہ بہت سیریس ورک ہو رہا ہے خان صاحب کی اوورسیز بہت فالوئنگ ہے وہ ان کو ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بینکنگ چینلز کو بھی ایز آؤٹ کیا جا رہا ہے اور ٹریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے منی لانڈنگ پہ جس سے یہ چیزیں بہتر ہوں گی تیسرا چیز ہے ہماری جو امپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں لگزی آئیٹمز پہ اسی بجٹ میں جو بجٹ ابھی پیش کیا گیا ہے بہت ساری لگزی آئیٹم پہ ڈیوٹیز بڑھا دی گئی ہیں تاکہ اگر وہ آنی ہے تو پھر ڈیوٹیز زیادہ دینی پڑے ابھی ہمارے ہمارے ہمارکیٹوں میں دیکھیں کیا کچھ آ رہا ہے کہ تھوڑا سے اس میں فرق ہے جب ایران پہ پابندیاں ہیں تو پابندیاں لگ جائیں تو وہ کسی کو بین کر سکتے ہیں اس موڈرن دور میں جو ورڈír آ عرورت manageable اس میں آپ چیزوں کو بین نہیں کر سکتے وہ تو بین کر سکتے ہیں کہ ان پہ پابندیاں لگیوی تھی ہم ڈیوٹیز مینک سکتے ہیں آپ خریداری تو اپنی مرضی کی کاف سکتے ہیں لگا کہ دیوٹیز بھی ڈیوٹیو کے طرح لگتی ہیں لیکن یہ آپ ہر سٹیٹ کا یہ رائٹ ایکٹ وہ دوسری سٹیٹ سے نیگوشیٹ کر کے اپنے لئے تیہ کرے میں نے کیا لے رہا ہے کیا لے رہا ہے یہ اپنی پارٹی کو یہ تجویز کیوں نہیں دیتے یہ پارٹی میں جس طرح آپ فرما رہے ہیں تو بڑے سیریس ہے اس وقت چلے آپ اپوزیشن ہوتے ہوئے اپوزیشن کا بھی تو ایک فرض بنتا ہے آل پارٹیز کانفرنس باقی چیزوں پہ ہو سکتی ہے کیوں نہیں آپ کی پارٹی انیشیٹیو لے حکومت کو دعوت دے کے آئیں مل بیٹھے ہم نے پانچ سال اکانومی کو چلایا ہمارے تجربے سے فائدہ لے آپ کے ایکسپرٹ ان کے ایکسپرٹ بیٹھیں اور ملک کو نکالیں جی بالکل میرا خیال ہے کہ یہ ابھی سب کو احساس ہوگا جب گھر کو جب آگ لگتی ہے تو پھر سارے بھاگتے ہیں اور وہ کیفیت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے قوم اس وقت مایوسی کی جو گہرائیوں میں جا رہی ہے ابھی تک نئی گورنمنٹ آنے سے کوئی امید کی کرن یا امید کی کوئی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی آپ سڑک پر جائیں لوگوں سے پوچھیں میں تو ڈاکٹر بھی ہوں میں اپنے پیشنٹ سے بھی پوچھتا ہوں اس میں مجھے جو انپٹ ملتی ہے وہ یہی ہے کہ چیزیں جو ہیں یہ موجودہ گورنمنٹ آنے سے ورس ہوئی ہیں کہ کام پبلک کو ان کی ڈیلی لائف میں اور ان کی جو ڈیلی ایکٹویٹیز میں انہیں کوئی ریلیف نہیں ملا بلکہ آگے سے وہ ٹائٹ ہو گئے ہیں تو ان سارے حالات میں میرا خیال ہے اپوزیشن کا بلکل اپوزیشن کو پورا اس میں کردار ادا کرنا چاہیے اور بہم بیٹھ کر اور یہ سیبلی کے فلور کا جو بزنس ہے اس کو بھی فوری طور پر ان آرڈر کرنا چاہیے اور اس میں جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ حکومت کا بڑے بھائی کا جو رول ہوتا ہے وہ ان کو ہر صورت میں ادا کرنا ہے اس منسٹرز ہیں ان کو ذرا پچھلی صفوں میں لے جائیں ان کی جگہ سنجیدہ لوگوں کو آگے لائیں جو کہ مجھے امید ہے کہ ان کے جو سو دن کا جو جنڈا ہے اس میں خبریں بھی آپ پڑھنا ہے ہوں گے کہ بہت سارے منسٹرز کے پورٹفولیوں یہ چینج کر دیں گے جن کی کارگردگی ٹھیک نہیں تھی میرا خیال ہے کہ ان کے پاس اچھا موقع ہے کہ اس میں اپنا دیکھیں کہ ان کے روئیوں سے کتنا نقصان پارٹی کو ہوا ہے کتنا نقصان ملک کو ہوا ہے اور ورکنگ ریلیشنز جو ہیں نہ بننے میں وہ کتنی بڑی رکاوٹ ہیں ان چیزوں کو بھی مدنظر رکھیں تاکہ جو ہے وہ ایک ڈیوسر اٹموسفیر کریٹ ہو امجی صاحب آپ کنکلیوزن دیں ساری ڈیبیٹ کا کیا اور عام آدمی اپنی امید کیسے رکھے کہ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے گورنمنٹ کی ڈیریکشن ٹھیک ہو جائے میں سمجھتا ہوں کہ فوکس گورنمنٹ کو انہی چیزوں پہ کرنا چاہیے جو رسورسز کی بات ہم کر رہے ہیں جنریٹ کریں اپنے انکم بڑھانے کے اور اگر گورنمنٹ کا فوکس اس پہ آ جاتا ہے اور دوسری بات وہی جو ڈاکس صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہم سب اس پہ ایگری کرتے ہیں کہ یہ جو محول کو چارچ کرنے والی چیزیں ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے محول کو بہتر کر کے سٹینڈر کمیٹیز کو ان کی فارمیشن ہونی چاہیے اس انہیس پاسیبل اور ان کے پلیٹ فارم سے گورنمنٹ کو آگے بڑھنا چاہیے اور پاکستان کو اس کرائیسز سے لے کے باہر آگے ترقی ہمجھ صاحب آپ کا بہت شکریہ فاروق صاحب آپ کا بھی شکریہ ڈاکس صاحب تینکیو ویری مچ آپ نے قیمتی ٹائم دیا ناظرین گفتگو آپ نے سنی میری بھی وہی دعا ہے اور خواہش بھی یہی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن اور تمام صاحب اختیار اور عرباب اقتدار سنجیدہ لیں صورتحال کو اس کرائیسز کو بھی سنجیدگی سے رہیں اور سنجیدگی سے اس ملک کے مسائل حل کرنے میں اپنا انپوٹ دیں ملک کے مسائل صرف اسی صورت حل ہو سکتے ہیں جب ملک کی زراعت بہتر ہو ملک کی اکانمی بہتر ہو ملک کی انڈسٹریل پوزیشن بہتر ہو ایکسپورٹ بہتر ہو امپورٹ کم ہو یہ تمام تر وہ صورتحال ہے جس کا جس کو فیس کر رہی ہے اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت اور پی ٹی آئی کی حکومت تو فیس کری رہی ہے ساتھ ساتھ پورے عوام پاکستان کے عوام بھی اس سیچویشن کو بھوگت رہے ہیں ہماری یہ خواہش بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن اپنا اپنا کردار بہتر طور پر ادا کریں اور ایک دوسرے پر لیگ پولنگ کی بجائے ایک دوسرے پر الزام تراشی کی بجائے ان مسائل کو فوکس کریں جن کی نشاندہ ہی اس پروگرام میں کی گئی ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ